میں اس کی گارنٹی کرتا ہوں اس بات کی کہ انڈیا کی مرضی کے بغیر آپ کو آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا نہ دیتا ہے بلکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی نہیں کرے گا بھارت کی مرضی ہے بغیر کیونکہ وہ بالکل اس وقت رضائے کر رہے ہیں کہ انڈیا انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر جو بچے پڑے تھے انڈیا انسیٹوٹ اف ٹکنالوجی سے جو آج یہاں آکے سیو بن چکے ہیں وہ اپنی کمپنیوں کے ساری مینوفیکچرنگ چائنا سے بند کر کے بھارت لے جانا چاہتے ہیں دوسرا فیوچر کے اندر امریکہ جو ہے وہ امبارگو سینکشنز لگانا چاہتا ہے چائنیز پرادک کے اوپر ان کی مینوفیکچرنگ تو اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا آپ نے دہشت گردی کو جب ایک اپنا کاروبار بنایا اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کمبل چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا آج بھی پشاور کے اندر جو ہے ایک ہفتے کے اندر دو پولیس والوں کے اوپر اٹائک آپ کی سٹوریاں نہ صرف واشنگ ای ڈی سی کے اندر بلکہ دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر مشہور ہیں کہ بیفور آپ دہشت ایسا کہ میں نے بولا کہ آئی ایم ایف کہیں ہماری ناک کی لکیریں نکلواتا ہے کہ بھائی تین بلین ڈالر تب دوں گا جب یہ بھی شرط مان لوگے یہ بھی شرط مان لوگے بجلی کا بل بھی بڑھا دوگے اس کے علاوہ مہنگائی بھی آپ اپنے ہماری مرضی سے جو ریٹ ہوگا دودھ کا ریٹ بھی ہماری مرضی سے ہوگا چاول کا ریٹ بھی ہماری مرضی سے ہوگا دوسری سائیڈ پہ آئی ایم ایف یہ ہمارا نیبر انڈیا ہے اس کی ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے کہ آپ نے جو پبندی لگائی ہے آپ اس کو ہٹا دیں ادروائز امریکہ میں جو ان سے ہے قیمتیں بھڑ جائیں گی یا کہنا چاہیں گے کیوں سب افسوس کہ بارڈر کے ایک پاس آپ نے صورتحال بتائی ہے وہ ایسی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ فیٹ اف آپ کی ناک کی لکیریں نکلواتا ہے دوسرا آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ کون سی شرط ہے جو نہیں رکھی انہوں نے بلکہ یہاں تک کہ آکے اب وہ آپ کے سیاسی آپ کے سیاسی معاملات کے اندر بھی انٹریفیر کر رہے ہیں کبھی الیکشن پوچھتے ہیں کیسے ہوں گے کیوں ہوں گے کون کرائے گا یہ ایک الانگ چیزیں ہیں آپ کے ابھی بیجلی کا ریٹ ہے وہ پڑا ہے ریسنٹلی اس کے بعد وہ بیجلی کے ریٹ پہ انٹرسٹیڈ ہیں لیکن آپ کے ستاسی میمبر ہے اس وقت بھارت کو یہ کرتے ہوئے چھہتر سال لگے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے لوگ پڑھ کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ آئی ایم ایف تو الٹی میلی اس فنڈیڈ بائی امریکہ امریکہ کی ہر دوسری بڑی اورگنیزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ بھارتی نزاد ہے اور انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پڑھا ہے آجے بھنگا کی سب سے بڑی مثال ہے ان کے کانگریسمن ان کے پریزیڈینشل کینڈیڈٹ حتیٰ کہ وہاں کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں کملا ہیرس وہ انڈین نزاد ہے اور جب دوسرا دوسری طرف ابھی recently آپ نے اور میں نے مل کے مجھے بھی یاد ہے کہ موڈی صاحب کا ہم نے جو overseas trip cover کیا تھا تو ان تینوں چیزوں کے اندر نظر آیا تھا کہ وہ اپنے بھارتی ڈائسپرو کو پرموٹ کرتے نظر آئے وہ بھارت کی کرنسی کو پرموٹ کرتے نظر آئے وہ یو پی آئی کو پرموٹ کرتے نظر آئے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارا کو فوراں ڈیلیکیشن گیا ہو اس نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جاتے کرزہ لینے ہیں لیکن ساڑھے تین تین سو بندوں کا ڈیلیکیشن ساتھ جاتا ہے کیمرامن ساتھ جاتے ہیں شیف ساتھ جاتے ہیں کوک ساتھ جاتے ہیں تو کمپیریزن میرے خیال میں ایک تو چوئی سب میں اب اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں کہ ہمارا کمپیریزن اب بھارت کے ساتھ کرنا پاسبل نہیں ہی دیفینیٹلی سر ایون جو لوگ دیکھتے ہیں انڈیا سے بڑی تداد میں آڈینس ہے اور وہ اس چیز سے اب نراز ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کمپیریزن نہ کرو اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن اب نہیں بنتا لیکن سیکھنا تو بنتا ہے سر کہ سیکھنا لیکن اب ٹائم آتا جا رہا ہے کہ آپ کو افغانستان سے بھی سیکھنا پڑے گا اب وہ بھی آپ سے آگے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی میرا کلب ہے آپ کا کمپیریزن نہیں بنتا وہ بھی ترقیوں کو ٹچ کر رہے ہیں مجھے اگلے دن میں نے دیکھا ایک آئٹیکل میں پڑ رہا تھا چوئی سا کہ چائنا سے جو بزنس نکل کے جا رہا ہے وہ پہلے نمبر پہ ویتنا پہ جا رہا ہے ویتنا انڈولیشیا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تھائی لینڈ جا رہا ہے اور اس کے بعد بنگلہ دیش جا رہا ہے اور بھارت جا رہا ہے اور اگر بنگلہ دیش اتنے نمبروں پر ہے تو آپ سوچیں آپ تو کہیں بھی you don't exist anymore اور دوسرا میں یہاں پہ سب سے بڑی جو بات بتاؤں گا جو ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا اور دنیا بھارت کے پیچھے کیوں چلتی ہے پانچ سو پچانوے بلین ڈالر کا ان کا فارن ایکسچینج ہے آپ دو دو بلین کے لیے آپ ناک کی نکالتے ہیں تین تین بلین کے لیے ابھی آج کی بات ہے چائنا نے چائنا کا ایک پرائیوٹ بینک ہے انہوں نے آپ کا لون جو ہے رول آور کیا ہے اور آپ پھولوں کی پتیاں نے چھاور کرتے پھر رہے ہیں آپ ملک کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں آپ آپ کی ملک کا اگلا کیر ٹیکر جو پرائیم میسٹر ہوگا وہ آئی ایم ایف پوائنٹ کرے گا وہ آئی ایم ایف کی مرضی کا ہوگا شرطیں پھر دوبارہ دی جائیں گی کیونکہ اسی ٹنیور کے اندر آخری قسط آنے کی امید ہے لیکن اب میں ایک یہ بات آج سے پوچھنا میں آپ کے پرورم کے وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا آج تک کسی گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو کرزہ لے رہے ہیں یہ خرچ کہاں ہوگا پچھلے کرزے کہاں گئے ہیں کمی کسی نے یہ سوال کیا ہے کسی نے سوال نہیں کیا آپ اگلے کوشش کی جاتی ہے لیکن سوال پھر وہاں تک پہنچتا نہیں یا پنچایا نہیں جاتا یا پھر دبا دیا جاتا ہے دبا دی ترح حقیقت لوگوں کو اس وقت نالج بہت ہے لیکن اس میں بلکہ ایک اور اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں اگری کلچر ریوروشن کی اس وقت باتیں کر رہے ہیں جی ہم ہم کشکول توڑ دیں گے لیکن کسی نے آج تک کاؤنٹیبلیٹی کی بات کی ہے کسی نے کہا ہے کہ جو لوگ لوٹ کے ابھی بھی نکل رہے ہیں جو بوریوں میں ڈالر بھر کے اپنے پرائیویٹ جہازوں میں فلائی کر رہے ہیں ان کو ان کا صدیب آپ کس طرح کیا جائے گا ان کو کس طرح رکھا جائے گا میں ہمیشہ اس بات پہ اگری کرتا ہوں چور صاحب کیونکہ میں باعثیت تعلیم میں ایک وکیل ہوں سوسائٹی کے اندر سزا سزا ایک قانون کے اندر ایک سزا جو ہے اس کے بغیر آپ law and order maintain نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ corruption کے اوپر crack down نہیں کریں گے آپ میں اب بتانا چاہتا ہوں اب election کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے country کے اندر care taken government کی باتیں ہو رہی ہیں election پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آپ کے election شعب صفاف ہوئی رہی زیادہ جب تک آپ accountability کی بات نہ کریں وہی چہرے تقریباً دو سو تین سو چہرے ہیں جن کو ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے electable وہی اب دوبارہ partyیں change کر کے پھر سلام آباد پہنچ جائیں گے پھر لوٹ مار کا بزار گرم ہوگا آپس میں منسٹریاں تقسیم کی جائیں گی مار غریب کا بچہ کھائے گا یہ جو جن کی آپ آئی ایم ایف کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارا کرزہ جب کرزے آتے ہیں آدھا کرزہ تو وہاں سے آتے ہی نہیں ہے وہیں accountوں میں adjust ہو جاتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کرزے لانے والے ہیں سارے یہ ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں Toronto میں بیٹھے ہیں London میں بیٹھے ہیں انہی کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں local آپ آپ کے لیے یا میرے لیے تو یہ کرزہ نہیں لیا جا رہا لیکن میں اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگلی بات کی تھی کہ مہدی صاحب نے اپنے قوم کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت اگر لیکن یہاں پہ یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پاکستان سے کہ بھائی کیا ہار ٹائم انڈیا 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 لیکن آئی ایم ایف کی اگر بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے تو میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پاڑ رہا تھا پتہ نہیں آپ اس کو اگر مطلب تھوڑا سا کریکٹ کریے گا کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے لون بھی ملتا وہ بھی انڈیا کی پرمیشن کے بغیر نہیں ملتا اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ کہیں پہ پڑا مجھے میں چوئی سا واشنگ ای ڈی سی میں بیٹھا ہوں میں اس کی گارنٹی کرتا ہوں اس بات کہ انڈیا کی مرضی کے بغیر آپ کو آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا نہ دیتا ہے بلکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی نہیں کرے گا بھارت کی مرضی ہے بغیر کیونکہ وہ بلکل اس وقت رلائے کر رہے ہیں کہ انڈیا کو انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر انڈو پیسیفک جو ایک نام دیا گیا ہے جس طریقے سے اس وقت اس دفعہ مودی صاحب کے ساتھ جو ڈیفنس کانٹریکٹ نے سائن کیے ہیں دیہا رلائنگ آن 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 انڈیا تو پروٹیکٹ امریکن انٹرسٹ اگینس چائنہ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ جب آپ آپ کی سٹوریاں نہ صرف واشنگ ای ڈی سی کے اندر بلکہ دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر مشہور ہیں کہ بیفور آپ دہشت گردی کے لیے مشہور تھے آج آپ کرپشن کے لیے مشہور ہیں یہ یہ حقیقت ہے آپ اس کو آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن یہ حقیقت ہے پہلے آپ دہشت گردی بیچتے رہے ہیں اب لیکن اب بھی اب اب آپ آپ کیا بیگ سی پیک بیچ رہے ہیں آپ سی پیک بیچ رہے ہیں یا آئی ایم ایف کو لوٹ رہے ہیں در اکی اور دنیا کا کوئی ملک آپ نے چھوڑا ہے ایسا جہاں سے آپ نے کرزہ لے کے فراد نہ کیا ان کے ساتھ بلکہ ہمارے شوائی شریف صاحب میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے اب تو لوگ میرا فون بھی نہیں اٹھاتے دوسرے دوسرے ملکوں کے صدر جو ہے پریزنٹ وہ میرا فون تک نہیں اٹھاتے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کا کیا خیال ہے گارڈین نے سٹوریاں لکھی ہیں وال سریٹ جنرل نے سٹوریاں لکھی ہیں دنیا کا کون سا ایسا ایسی نیوز ایجنسی یا پبلیکیشن نہیں ہے جنہوں نے آپ کی آپ کی کرپشن کی سٹوریاں نہیں لکھی لیکن آج تک افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے والوں کو آپ کے جو حکمران ہے آپ کے پالیسی بنانے والوں کو سب پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سارے فارن ایجوکیٹڈ ہیں آپ کا ہر اٹھارا گریڈ کا افسر جو ہے وہ لندن یا امریکہ سے پڑ کے جاتا ہے آپ کی رولنگ ایلیڈ جو نواب زادے پیدا ہوتے ہیں ایچی سونین سارے سارے باہر کی ڈگری ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہے یہاں سے وہ منی لانڈرنگ کے طریقے سیکھے جاتے ہیں پاکستان کی محبت کا سبق ان کو نہیں دیا جاتا اور ایک محول ایک انوائرمنٹ ایسا بنا دیا گیا کہ جو پاکستان کی محبت کی بات کرتا ہے پاکستان کی بہتری کی بات کرتا ہے ایک اس طریقے سے انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ غدار قرار پایا جاتا ہے وہ ایجنٹ قرار پایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہے یہ تو بات کر رہا ہے ریلیشن بہتر کرو یہ بات کر رہے ٹیروریزم پہ کنٹرول کرو جبکہ ہمارے بڑے بڑے پرائم نیسٹر لیول تھا کہ لوگ مان چکے ہیں کہ ہم انوالو رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں دوسرا چوئیسا بات میں اس بات اس بات کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت ہماری نفرت اتنی ہمارے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے بھارت کے خلاف کہ اگر ان کی ترقیقی بات کی جائے تو کئی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں وہ بھی مان لیتا ہوں چائنا کی بات کر لیتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی دوستی حمالیہ سے اونچی ہے لیکن آپ جاتے ہیں وہاں سے کمیشن اور کیک پیک لیتے ہیں لیکن ان کی ترقیقی کبھی نہیں دیکھیا آپ نے کہ وہ کرپشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ وہ جس کرپٹ افسر کو وزیر کو پکڑتے ہیں گولی مارتے ہیں اور گولی مارنے کا بل بھی اس کے اور دوسری بات بتاتا ہوں جن لوگوں کو کرپشن پر پکڑ کے وہ جیلوں میں ڈالتے ہیں وہاں ان سے قرائی جاتی ہے اور جیل کا خرچہ بھی ان سے لیا جاتا ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں آپ چینہ سے سیکھتے ہیں ایسے یہ ہے اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں بارہ سے نہ سیکھیں چینہ سے سیکھیں وہ تو آپ کے دوست ہیں وہ تو مالیہ سے زیادہ اونچی دوستی ہے آپ کی ان سے کیوں نہیں کچھ چیزیں سیکھتے ہیں آپ کی سڑکیں وہ بناتے ہیں آپ کیperformی ہائی بیس وہ بناتے ہیں آپ خود اپنے کام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ان سے سیکھ لیں ان سے سیکھ لیں میں میں نہیں مانتا میں اگر آپ کو بھارت کی ترقی کی بات کرنے سے تکلیف ہوتی ہے تو چینہ کی بات کر لیتے ہیں لیکن کچھ سیکھنے کی بات تو کریں بنگلہ تو اس کی بات کر رہیتے ہیں ایون آمد سے حبریں آ رہی ہیں کہ بھائی وہاں پہ بھی کچھ جن سے اس طریقے سے مادنیات نکل آئے ہیں کچھ پیٹرول کی بات چوئی صاحب میں چوئی صاحب آج آپ کو میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کا آئی ایم ایف کے پیسے آ رہے ہیں ڈالر آئیں گے اس کے بعد آج ایک نئی خبر پاکستان سے آئی ہے کہ انہوں نے جو کرنسی ایکسچینج والوں کو ڈالر ایمپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے ٹھیک آئی ایم ایف کے پیسے آدھے لندن چلے جائیں گے ٹورانٹو چلے جائیں گے دوسرے آپ کے افغانی بائیک ہینچ کے لے جائیں گے یہاں سے اور جو ڈالر آئیں گے آپ کے ایکسچینج والے لے کر آئیں گے وہ بھی سارے افغانی لے جائیں گے یہاں سے کیونکہ اور اور آپ کی مرضی سے لے کے جائیں گے آپ کی آپ کو حصہ اس میں سے دے کر لے کے جائیں در حقیقت جب آپ اپنے ملک سے محبت نہ کریں جب آپ شرافت پرموٹ کرنا چھوڑ دیں سوسائٹی میں جب آپ شریف لوگوں کو کہیں یہ بزدل ہیں نہ آپ کھان دا ہے نہ سانو کھان دے دا ہے جب یہ آپ کی پالیسی بن جاتی ہے تو پھر اس وقت کنٹری کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اور لیکن آپ کو مجھے میری آج بھی اگر میرا چھوڑ سب یہ پویسچن ہے آپ کے پچیس کروڑ لوگ آپ آپ کے خیال میں آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں آپ کے دفاتر کام کر رہے ہیں آپ کی پی آئی یہ چل رہی ہے آپ کا ریلوے کام کر رہا ہے اور چلیں سب سے بڑا سب سے اوپر میں یہ کہہ تو کوئی ایک ایسا آدارہ بتا دیں کوئی ایسا انسان بتا دیں جو کرپشن روکنے کی کوشش کر رہا ہے میری انفرمیشن مشکل ہے میرے لیے بھی بتانا کیونکہ ہر ایک جو کرپشن جو کہتا ہے کہ ہم کرپشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات ہیں چارجز ہیں سر انڈیا کے دیفنس منسٹر نے کشمیر کو لے کے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ بطلب یہ بارڈر کو لے کے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر پاکستان نے یا پھر پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اگر ہمیں یہ کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول نہ کیا گیا یا ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم دیر نہیں کریں گے یعنی کہ ہمیں کوئی جو انسا ہے وہ ایشو نہیں ہوگا ہم بارڈر کراس کر لیں گے ہماری فورسیز کی انہوں نے اپنی فورسیز کی بات کی ہے تو مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے ان چیزوں کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا ٹھیک نہیں آج حقیقت جس میں بلکل اس بیان کے بارے میں راجناہ صاحب کے بارے میں بات میں نے وہ کا سٹیٹمنٹ پڑھی تھی آج کیونکہ آج کارگل کی انیورسی ہے وہاں پہ آج کے دن سولہ جولائی کو اس کی انیورسی تھا اس کے اوپر انہوں نے دی ہے اور در حقیقت انہوں نے فوج کا آپ نے لوگوں کا مورال لہائے کرنا تھا اس میں اسے بات کی ہے دیکھیں جس طریقے سے وہ اپنے ڈیفنس کو امپروو کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ریفل تیارے خرید رہے ہیں جس طریقے سے وہ امریکہ سے ڈھون خرید رہے ہیں دوسری چیزیں کر رہے ہیں وہ ان کی اس اس ریجن کے اندر وہ چائنہ کے چائنہ کو کمپیٹ کر رہے ہیں ڈیفنس کے اندر پاکستان کے پاس تو پھر آپ کو پتا ہے جب آپ کے پاس کھانے کو چیز ہی کوئی نہیں ہے آئیے میں والے جو آپ جس طرح ڈھکا مارتے ہیں آپ اسی سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں تر حقیقت پھر وہ دے سکتے ہیں بیانو دے آ رہے ہیں پوزیشن تو ڈو اٹ اس کے بارے میں میں کیا کہا سکتا ہوں لیکن آج میں جو آپ نے دوسری میں ہمیشہ ایک بات پر یاگری کرتا ہوں آپ اصلی سیچویشن چوئیس اب یہ ہے آپ نے دہشت گردی کو جب ایک اپنا کاروبار بنایا اب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کمبل چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا آج بھی پشاور کے اندر جو ہے ایک ہفتے کے اندر دو پولیس والوں کے اوپر اٹائک آج بلکہ ایک بہت پیارا نوجوان تھا ادران افریدی ایڈیشنل ایسیچو تھا پشاور میں اور وہ شہید ہوا ہے آج پانچ آپ کے پولیس والے شہید ہوا ہے ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا اٹائک ہے ٹی ٹی پی والوں کا لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح کہا رہا ہے آپ آپ کے آپ نے ڈالر بنانے کے لیے جہاد شروع کیا تھا جرنرل زیالحق کے دور میں آج آپ بھی آج سارا پاکستان اس کا اس کا جو ہے وہ نشانہ ہے آج اس کو قیمت ادا کر رہا ہے ہر پاکستانی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا لیکن یہ کہ پھر جب آپ اس طرح کی حرکت کر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب نہ پتا چلتا ہے اس میں سے ٹھیک کون ہے جس طرح کے آپ کا کانسیپٹ مارنے والا بھی شہید ہے مرنے والا بھی شہید ہے پھر آپ آپ بات کرتے ہیں اچھے طالبان اور برے طالبان آپ نے خود یہ ساری چیزیں آہ آہ کریئٹ کی ہیں آپ کو چاہیے ابھی بھی آج بھی آہ آپ پاکستانی بن کے سارے پاکستان سے پیار کرنا سیکھیں پاکستان کی حفاظت کرنا سیکھیں جب آپ پاکستان سے پیار کریں گے تو آپ کے نیبرز آپ کو سیریس لیں گے آج آپ کے جو طالبان جو کہ ابھی تک افغان مہاجرین اتنے بیٹھے ہیں پاکستان میں جس کی حد نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ دل سے نفرت کرتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ بنگالی نفرت کرتے ہیں تو در حقیقت بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یہاں پہ دوسر میں ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے ہر اکٹھانے کی مقبری ضرور کرتے اگر خود شریکے جرم نہ ہوتے مطلب ہم کس کو کس کے اوپر الزام لگائیں ہم جہاں پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہیں نہ کہیں میں یہ ارز کروں گا کہ انہوں نے آپ کے پشاور میں گھس کے آپ کے سکول میں بچوں کو مارا تھا تو آپ نے گانا بنا دیا تھا ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے بچے نے پاڑ رہا ہے اور کہتے ہیں دشمن کے بچے پھر اس کے بعد ایک حکومت ایسی ہی آئی کہ انہوں نے سب کو ان کو چھوڑ دی ہے جتنے ایبت آباد کے مارنے تھے وہ طالبان سب کو بائزت طریقے سے پشاور افغانستان چھوڑا ہے پھر کہتے ہیں ان کو لا کے یہاں آباد کرنا تو آپ اندر حقیقت ایک پیج پر ہوئی نہیں کبھی ایک 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 دفعہ ایک پالیسی بناتے ہیں دو سال بعد سال بعد دوسری پالیسی بنا لیتے ہیں اور انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان کے حالات خراب ہیں چھہتر سال میں کوئی آپ ایک سٹرانگ پروگرم بنا ہی نہیں پائے آپ پاکستان کے بارے میں سیریس نہیں ہو پائے یہی ٹریجٹی ہے پاکستان کی سر پارلیمنٹری کمیٹی آف ایکسٹرنل فیر انڈیا انہوں نے سجیشن دی ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی صاحب کو اس کی طرف میں آوں گا کیا سجیشن دی گئی ہے پاکستان کو لے کے جو سجیشن دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو ابھی ٹی ٹی پی کا یا جو اٹیک کا واقعہ جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے ایک بہت اہم چیز بہت اہم پوائنٹ جو میں سوچتا ہوں کبھی بیٹھتا ہوں کہ جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں چاہے وہ کوئٹا میں ہو پشاور میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو موسٹلی سکیورٹی فورسیز یا سکیورٹی فورسیز کے جوانوں پہ اداروں پہ سکیورٹی فورسیز کی بیلڈنگز پہ ہی کیوں کیے جاتے ہیں مطلب یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھیں ٹی ٹی پی والے در حقیقت انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ ہم سکیورٹی اداروں کے پیچھے جائیں گے کیونکہ جب پبلک میں جا کے وہ اس طرح کے بلاس کرتے ہیں پھر پبلک کوپینین چیز ہوتی ہے تالبان کو آج پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے تالبان جب قابل میں آئے تھے تو آپ نے اسلام آباد میں ان کے جھنڈے لگائے تھے آپ کے پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ آج انہوں نے امریکہ کی غلامی کے زنجیریں توڑ دی ہیں تو تالبان کو پتا ہے کہ اگر وہ عام پبلک کو ماریں گے تو پبلک اپینین ان کے خلاف ہو جائیں گی لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے آج وہ پاکستان کی سٹیٹ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نہیں مارنا چاہتے تاکہ لوگوں کی اپینین چینج نہ ہو کیونکہ انہیں پتا ہے ہو سکتا ہے کل کو دوبارہ پاکستان آنا پڑے اور انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ افغان ماجرین موجود ہیں ہمارا تو ٹوٹل فوکس ڈالر پاؤنڈ پہ رشوت پہ ہے کرپشن پہ ہے ان کا فوکس افغانستان پہ انہیں پتا ہے کہ how to manage the country اور جس طرح سے وہ اس وقت they are behaving better they are behaving mature اور they are not trusting you they are in the hands of qatar and the other uae states even China کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ project start کی ہیں آپ کے ذریعے وہ negotiate آپ کے ذریعے چوہ سب وہ negotiate نہیں کر رہے کیونکہ ان کو آپ پہ انتماعی نہیں ٹھیک ہے سر انڈیا کی اگر بات کریں وہاں کے جو parliamentary committee of external affairs ہے انہوں نے انڈیا کے prime minister کو suggestion دی ہے کہ اگر پاکستان cross border terrorism کے اوپر control کرتا ہے بات پھر cross border terrorism پہ آ جاتی ہے مطلب انڈیا کی کوئی بھی شرط ہو شرط ایک مطلب کوئی بھی issue ہو شرط ایک ہی ہوتی ہے کہ cross border terrorism پہ control کیا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر control کرتا ہے تو پھر ہمیں جو ان سے economic ties جو ان سے ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے بہتری لانی چاہیے یعنی انڈیا اس ٹیم جسے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے بہت سے لوگوں کو یہ بات بھوری لگے گی لیکن میری personal opinion یہ ہے کہ اس ٹیم پاکستان کے ساتھ economic relation ہو یا پھر کوئی بھی relation ہو شاید انڈیا کو اس ٹیم ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں سے یہ statement آتی ہیں کہ بھئی اگر یہ cross border terrorism پہ control کرتے ہیں اس کے اوپر work کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ relation بہتر کرنے چاہیے دیکھیں چوئے صاحب اس وقت میں نے اگلے دن یہاں پہ conference attend کی واشنین ڈی سی میں جس میں یہی discussion ہوا تھا کہ بھارت کی جو ترقی ہے economic اور political اس region کے اندر how would they behave کہ پاکستان اگر default کرتا ہے پاکستان مزید دہشتگردی میں میرا مقصد یہ کا شکار ہوتا ہے civil war میں جاتا ہے اور کئی ایسی چیزیں وہاں پہ discuss کی گئی تو اس کا impact بھارت پہ اور بھارت کی economy پہ کیا ہوگا اس میں کئی speakers تھے جو بھارت تھے بڑے بڑے اچھے scholar تھے انہوں نے اس پہ اپنا concern show کیا کہ بھارت کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب ساتھ پاکستان کے اندر بھی وہاں بھی دہشتگردی کو promote نہ کیا جائے تاکہ وہ بھی a lot of people they agreed on it اب اس پہ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھ جس طرح میں پہلے پہلے پوائنٹ پہ کہہ رہا تھا آج بھی جو آپ کو IMF نے پیسے دیئے ہیں بھارت کی مرضی سے دیئے ہیں آج بھی وہ ان کی مرضی کے بغیر IMF آپ کے ساتھ shake end بھی نہ کریں حالات یہ ہے اور لیکن بھارت یہ چاہے گا ultimately اس میں بھی نظر آ رہا ہے اس وقت اگر دیکھیں بھارت کے ساتھ trade کرنا اچھا relationship رکھنا پاکستان کے national interest کا حصہ ہے آپ کی existence اس کے ساتھ attach کرتی ہے survival تو ترقید و بعد کی ہوتی ہے لیکن آپ کی survival کے لیے یہ ضروری ہے ترقید و بعد میں کریں گے اس وقت آپ کی ضرورت ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ trade کریں اپنے inflation کو control کرنے کے لیے ایران کے ساتھ trade کریں تیل لیں گیس لیں آپ افغانستان کے ساتھ organize طریقے سے trade کریں smuggling نہ کریں اور چائنہ کے ساتھ بھی آپ fair رہ کر واپسی پیک بنائیں kick back لے کر بھاگے لندن نہ بھاگے آت یہ بہت ضروری ہے اور یہ پاکستان کے ہر ایجنسی کو ان چیزوں کا پتہ ہے آج بھارت کی products پہلے دبائی جاتی ہیں دبائی سے پاکستان آتی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی freight پہ ان کی price کتنی بڑھ جاتی سر آج ہی سر آج ہی میں نے کراچی کی market ایک بہت بڑی market visit کیا جہاں پہ indian products جو ان سے خاص طور پہ ملتی تھی ان کو جو ان سے sale کیا جاتا ہے یا اس حوالے سے کام کیا جاتا ہے یقین ماں نے market سنسان پڑھی ہے اور لوگوں سے جب میں نے interview لیا ان سے میں نے بات کی چاہے dry fruit ہوں چاہے دوسری items ہیں powder وغیرہ یا اس طرح دیلی products کے حوالے سے food product کے حوالے سے بات کریں تو لوگ پریشان نظر آئے پتی تک ہمیں وہاں سے آتی تھی اور انہوں نے بولا کہ اگر ایک چیز جو اگر کاجو کا میں نے پوچھا indian کاجو کا پوچھا تو انہوں نے یہ بولا وہ جب trade ہو رہی تھی پندرہ سو روپے کیجی مل رہا تھا آج وہ ہی پچی سو سے اٹھائی سو روپے کیجی مل رہا ہے یعنی تقریباً آدھے آدھے کا فرق آ گیا اور وہ وائے دبائی آتا ہے بہت سی چیزیں ایجونسی ہیں اگر کاسٹرمیٹک کے سمان کی بات کریں تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ نقصان نظر آتا ہے لیکن آپ نے بات کی جی وشنگٹنگ ڈی سنگ کی اگر آپ نے بات کی کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت بھی اگر سوپر پاور بننا چاہتا ہے تو پاکستان میں سٹیبلیٹی آنا بہت ضروری ہے نیبر میں میں اس چیز کو سمنا ہیتا ہوں اور اکثر میں یہ کہتا بھی ہوں لیکن انڈین ویورز یا انڈیا سے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں بھائی یہ بات ہم نہیں مانتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ انڈیا کس طریقے سے مطلب پاکستان بھی اگر سٹیبل ہوگا تو انڈیا کا فائدہ ہوگا دیکھیں پاسیبل نہیں اگر آپ کے پروس میں آگ لگی ہو تو آپ ترقی آپ بھی ڈرین کرتے ہیں آپ کے سورسز بھی ڈرین کریں گے دوسرا اس میں میں دیکھیں اس وقت جو میری رومین فوکس ہے اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت جیو اکنامیکس کا دور ہے امریکہ جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے کہ چائنا کے خلاف جانا ہے چائنا سے وہ اپنا بزنس جو میری فیکچرنگ تھا سارا نکال کے ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرا اس وقت کووڈ کے بعد پوری دنیا نے سیکھ لیا ہے کہ پہلے میں ارز کرنا چاہتا ہوں دنیا کی تیس سے چیلیس پرسنٹ پرانڈٹ جو تھی وہ چائنا کے اندر اسمبل ہوتی تھی اس وقت دنیا نے کووڈ کے بعد سیکھا ہے کہ ہم نے سارے ایکس ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے اب وہ سارے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ نکال کے وہاں سے ویتنام لے کے جا رہے ہیں انڈونیشیا ملیشیا لے کے جا رہے ہیں ہائی لینڈ لے کے جائیں گے بنگلہ دیش اور انڈیا لے کے جائیں گے تیس اس پہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے میرا کہ جو بچے پڑے تھے انڈین انسٹیٹوٹ اف ٹکنالوجی سے جو آج یہاں اکے سی او بن چکے ہیں وہ اپنی کمپنیوں کے ساری مینوفیکچرنگ چائنہ سے بند کر کے بھارت لے جانا چاہتے ہیں دوسرا فیوچر کے اندر امریکہ جو ہے وہ امبارگو سینکشنز لگانا چاہتا ہے چائنیز پرادک کے اوپر ان کی مینوفیکچرنگ تو اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا لیکن اس میں میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ اگر اب آپ نے سورسز ریسورسز ڈیفینس پہ خرچ کریں گے اگر کشمیر کے اوپر اسی طرح کی چیزیں بلیڈنگ ہوتی رہیں گی چیزیں پڑوس میں آگ لگی رہ گئی آج میں ایک چھوٹی سی مثال مریپور کی دوں گا مریپور کے اندر اس وقت حالات خراب ہیں آج کی بات ہے کہ سات سو جو ان کو شبہ ہے وہاں پہ قدشہ ہے کہ سات سو لوگ میہ مار سے بارڈر کراس کر کے جا چکے ہیں بھارت کے ادر تو نیبر جو ہوتا ہے وہ ایک پیجر کی رول پلئی کرتا ہے آپ کے امن میں آپ کے آپ کے اور دوسرا میں یہی کہوں گا کہ دونوں ممالے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سیکھنا چاہیے ان سے اور ان کو بھی بھارت کی طرف سے بھی بھارت کے اندر بھی ہے کہ ٹرینڈ ہے کہ جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو اپنا وہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ جو ہے اپنا اپنا ٹف کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے دونوں طرف سے اس ایک بیوچول اس بار کی بات کریں پہلے ہم بھی سنتے تھے کہ جب الیکشن آتے ہیں چاہے پاکستان میں یا انڈیا میں دونوں سائٹ پہ جو ان سے وہ ایک دوسرے کے اگینس بات کی جاتی ہے لیکن اس بار جیسے میں نے بولا ہے کہ الیکشن تو قریب آگے آج انہوں نے اپنی کمپین یا ان دینوں میں وہ اپنی کمپین سٹارٹ کر چکے ہیں تو پھر اس ٹائم پہ بھی انہوں نے یہ سجیشن کیوں دی ہے پارلیمنٹری کمیٹی نے اپنے پرائیم نیسٹر کو کہ اگر پاکستان اپنے جو روئیے ہیں اس کو بہتر کرتا ہے تو ہمیں ایکنومک ٹائز بہتر کرنی چاہیے حالانکہ ایسی سٹیٹمنٹ تو پھر نہیں دینی چاہیے تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب وہ یہ کنسپٹ چھوڑ چکے ہیں اب اگر وہاں پہ ووٹ ملتا ہے تکنالوجی کی بیس پہ ملتا ہے اب اگر تو وہاں پہ ووٹ ملتا ہے